بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھ رہے ہیں اسماء عاملہ کی اقسام کو ہم نے پڑھا تھا نا عامل کی دو قسمیں ہیں لفظی اور مانوی لفظی اور لفظی کی پھر تین قسمیں تھی حروف عاملہ، افعال عاملہ اور اسماء عاملہ ہم نے حروف عاملہ کو بھی پڑھ دیا افعال عاملہ کو بھی پڑھ دیا اسماء عاملہ کو پڑھ رہے ہیں اسماء عاملہ کی کل گیارہ قسمیں تھی گیارہ میں سے دس قسموں کو ہم نے پڑھ لیا اب گیارمی قسم کو پڑھنے لگے ہیں اور گیارمی قسم کونسی ہے اسم کنایا کیا ہے اسم کنایا کی تعریف اسم کنایا وہ اسم ہے جو کسی معین چیز پر دلالت کرے لیکن اس کی دلالت سراحتن نہ ہو جو کسی معین چیز پر لیکن اس کی دلالت سراحتن نہ ہو آن دینا آکھاں تینوں سناوا معین چیز پر دلالت تو ہے لیکن سراحتن نہیں ہے جو معی آکے سراحتن آکے نون مخاطب کرتے پھر پھاکا گناہ پہ جائے گا جو روڑا پہ ہوئے تو آکے گی میں تھا تینوں گال نہیں نہیں کی تھی میں تھا تینوں سنایاں تینوں کی تکلیف ہوگی بھئی میں تھے آدھی تینوں سنایاں تینوں سنایاں اندھے نے کانے نوں کان کھڑک جان دی اندھے نے کہ نہیں کانے نوں کان کھڑک جان دی تے موڑو جڑی نوں ہیں جڑا اُبارے میرے سینے چھے اے بھی ذرا اوڑا کرنا ہوں تے چالو تینوں سنا لیں دی تے نشانہ نوں ہی ہوتی ہے تے او بھی سمجھ جان دی گالتہ میرے تھی ہوتی بھی لیکن میرا آواز ہے نا لے پھر میں کوئی گال کر رہا اوہ گال سمجھائی اسم کنایا وہ اسم ہے جو کسی معین چیز پر دلالت کرے لیکن اس کی دلالت سراحتن نہ ہو اس پر بحث پیچھے اوہ اسمائے مضمرات اسمائے اشارت محصولات بغیرہ اتھے ہو چکی کہ نہیں اس میں غیر متمکن کی جو آپ نے آٹھ اقسام پڑی تھی وہاں اس پر بحث ہو چکی ہے کنایا از عدد دو ہیں کم اور کذا کم اور کذا کم اور کذا کا عمل کیا ہے کم اور کذا یہ دونوں اپنی تمیز کو نصب دیتے ہیں اپنی تمیز کو نصب دیتے ہیں کم استفہامیاں سوال کرنے کے لئے آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کتنے کم استفہامیاں کس کے لئے آتا ہے سوال کرنے کے لئے آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کتنے کم استفہامیاں اپنی تمیز کو نصب دیتا ہے کم استفہامیاں کے بعد عموماً خطاب کا سیغا یا خطاب کی ضمیر آتی ہے جیسے کم راجولن اندہ کا تیرے پاس کتنے مرد ہیں تو کم استفہامیاں کا معنی کیا ہوتا ہے کتنے تیرے پاس کتنے مرد ہیں تو کم استفامیہ کے بعد عمومن خطاب کا سیوہ یا خطاب کی کام خبریہ کیا کرتا ہے یہ کام خبریہ خبر کے لیے آتا ہے خبر دینے کے لیے آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بہت یا اتنے بہت بھی کرتے ہیں اور اتنے بھی کرتے ہیں کام خبریہ اپنی تمیز کو جار دیتا ہے پیچھے پڑھا ہے نا کام خبریہ اپنی تمیز کو جار دیتا ہے کام خبریہ کے بعد عموماً متقلم کا سیغہ آتا ہے جیسے بھائی کم دارم بنائیتو کم دارم بنائیتو میں نے بہت ہی مکان بنائے یا میں نے اتنے مکان بنائے اب بچے چھوٹے آدھے ہیں میرے پیوک اے انہیں پیسے لیں آندھے ہیں کہ نہیں میرے پیوک کو اے انہیں پیسے لیں خبر دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہا بچہ بھی خبر دے رہے ہیں کہ نہیں خبر دے رہے ہیں میرے پیوک اے انہیں پیسے لیں بارہ چلو اگن نوٹ بھائی آگے ایک لکھ لیں کم خبریہ کی تمییز پر کبھی من جارہ بھی آ جاتا ہے جیسے کم مم مالا کن جیسے کم مم مالا کن فائدہ بھائی قضاء استفہامیہ نہیں ہوتا خبریہ ہوتا ہے قضاء قضاء کو کم استفہامیہ کے ساتھ اس لیے ذکر کیا پھر انا ذکر کیوں کی تا جی اس لیے ذکر کیا کہ ان دونوں کا عمل ایک جیسا ہوتا ہے کم استفہامیہ بھی تمیز کو نصب دیتا ہے اور قضاء بھی تمیز کو نصب دیتا ہے ایک اور پیدا کم استفہامیہ اس عدد کے لیے آتا ہے جو متقلم کے نزدیک مبہم ہوتا ہے اور اس کے خیال میں مخاطب کو معلوم ہوتا ہے کم استفہامیہ اس عدد کے لیے آتا ہے جو متقلم کے نزدیک مبہم ہوتا ہے اور میں تو اسے پوچھتا ہوں کم راجو لن کم اندہ کا تُو ہے مصری تیرے کو مزدور بڑے کام کر دیں میں کہا بھئی تیرے پاس کتنے مرد ہیں تیرے پاس تو میں ہوں متقلم تو میرے نزدیک یہ جو عدد ہے بندوں کا یہ کیا مبہم ہے کیا ہے مجھے علم نہیں ہے کامی استفہامیہ اس عدد کے لیے آتا ہے جو متقلم کے نزدیک مبہم ہوتا ہے بھی کتنے مرد ہیں آپ کے پاس مجھے نہیں پتا مبہم ہے اور اس کے خیال کے مطابق متقلم کو معلوم ہوتا ہے آگے پتا ہی متقلم کو معلوم ہے یا نہیں وہ علاقے بات ہے لیکن اس کے خیال میں جس سے وہ سوال کرتا ہے اس کے خیال میں متقلم کو وہ معلوم ہوتا ہے اور کم خبریہ اس عدد کے لیے آتا ہے جو مخاطب کے نزدیک مبہم ہوتا ہے جو مخاطب کے نزدیک مبہم ہوتا ہے اور متقلم کو عموماً اور معلوم ہوتا ہے اور جیسے کم دارم بنائی تو میں نے اتنے مکان بنائے میں نے تو خبر دی جا رہی ہے کہ نہیں خبر دی جا رہی ہے خبر دی جا رہی ہے اب وہ مکان کتنے بنائے ہیں یہ جو مخاطب ہے اس کے نزدیک کیا ہے وہ مکان مبہم ہے اس کو نہیں پتا کتنے بنائے ہیں لیکن اب یہ جو متقلم کلام کرنے والا ہے ہو سکتا بھی اس کو بھی وہ پتا ہو لیکن عموماً متقلم کو کیا ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے یہ آپ کا تیسرا باب بھی اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکا ہے تیسرا باب اسماء عاملہ کے بیان میں تھا موسیقی can